اسلام علیکم سوڈنٹس کیا حال چاہنا آپ سب کے تو یہ جو ویڈیو ہے جی یہ ہے جی بی اے بی ایسی پارٹ ٹو سائیکالوجی سوڈنٹس کے لیے جن کا جو سبجیکٹ ہے جی سائیکالوجی آپشنل ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے نام اس سیمپل پیر پیپر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ پنجابی انیورسٹی کی ویب سائٹ پر بھی مجبود ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ سوال اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اس کے بارے میں ہم کچھ ڈسکشن کریں گے امپورٹنٹ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ پنجاب یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ پر جی اپلوڈ کیا ہوئے کہ آپ اس سے دیکھ کے اندازہ کر لیں کہ آپ کا پیپر جو وہ کیسا آئے گا ٹھیک ہے تو چلے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے اور بیل کی آئیکن کو پریس کرتے اور ویڈیو کو کانٹلی لائک کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو چلیں جی تو آپ نے جی جو دروس جواب ہے جی اس کے گرد دائرہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو سوال نمبر ون ہے جی the scientific study of human mental processes and behavior is called ٹھیک ہے تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جو اپشن نمبر اے psychology تو یہ اردو میں بھی دیا گیا ٹھیک ہے جن کا سبجیکٹ انگلیش میں ہے ان کے لیے بھی ہے psychology optional اور جن کا اردو میں ہے وہ ان کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے تو سوال نمبر ون جو ہے اردو کے لیے انسانی ذہنی عمال اور رویہ کی سائنسی جانچ کہلاتی ہے تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی نفسیات سوال نمبر دو آپ پرفیشنل پریکٹیشنر اور ریسرچر اندہ فیلڈ آف سائیکالوجی is called اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی سائیکالوجیسٹ ٹھیک ہے نفسیات میں پیشہ ورانہ معالی جی یا محقق کو کہتے ہیں تو اس کو سائیکالوجیسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے سوال نمبر تین the most popular discipline field within psychology to which most of the professionals are associated with is ڈیش تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی clinical psychology نفسیات میں سب سے مشہور فیلڈ جس سے زیادہ تر professionals منسلک ہیں تو اس کا جواب ہے جی وہ ہے جی clinical psychology سوال نمبر چار the themes of sensation perception cognition memory language emotion motivation attention problem solving and intelligence are discussed in dash تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی cognitive psychology ٹھیک ہے حص ادراک cognition یاداشت زبان جذبات motivation توجہ problem solving اور ذہانت زیرے بحث آتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی option number b cognitive psychology یہ جس اردو اور انگلیش کا فرق ہے باقی سوال آپ کے different نہیں ہوں گے ٹھیک ہے paper same ہی ہوگا سوال نمبر پانچ common dash may include washing hands اور checking locks ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہے جی وہ ہے جی obsessions ٹھیک ہے عمومی ڈیش میں بار بار ہاتھ دونا یا لاک چیک کرنا آتا ہے ٹھیک ہے قوت امیز اجباری عمال ٹھیک ہے تو ای تھی اس کا جو ہے نا وہ آپ لوگ بھی کرنلی دیکھ لیجئے گا ادھر option جو ہے نا وہ بوت نہیں آرہا اس لیے کیونکہ یہ compulsions میں بھی آتی ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہے currently یہ آپ لوگ ایک بار دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو سوال نمبر 6 posing a question collecting data and finally concluding the findings with an answer to the question is what can be regarded as steps of typical dash تو اس کا جو answer ہے وہ آپ لوگوں نے مجھے comment section میں بتانا ہے ٹھیک ہے میں نے اب میں نے یہ جو نا ویڈیو میں دو تین چار دو یا تین ایسے question رکھے ہوں گے جو کہ آپ لوگوں نے مجھے comment section میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جواب آپ نے بتانا ہے کہ experiment کہتے ہیں observation کہتے ہیں wisdom ہے یا research process ہے بہت ہی آسان ہے یہ تو اب آپ لوگوں نے بتانا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آپ کو کتنا ہتا ہے paper جو ہے سوال نمبر 6 سوال کرنا مواد کٹھا کرنا اور پھر اس کے نتائج مرتب کر کے اس سوال کے جواب دینا کہلاتا ہے تجربہ مشاہدہ wisdom تحقیقاتی طریقہ آپ نے یہ لازمی مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے comment میں سوال نمبر 7 the research method in which nature of relationship among variables is called study is called تو اس کا جواب ہے جی وہ ہے option number B correlational method تو سوال نمبر 7 تحقیق کا طریقہ جس میں مت گئی رات کے اپس میں تعلق کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے option number B correlational طریقہ سوال نمبر 8 a dash is something that can be changed or valid as innate in a characteristic or value تو اس کا جواب ہے جی variable سوال نمبر 8 وہ چیز ہے جو کہ اپنی خوبیوں میں تغییر لاسکتی ہے تو اس کا جواب ہے متغیر ٹھیک ہے یہ اٹھو والے کو لیے سوال نمبر 9 a proposed explanation for a phenomena is called dash اس کا جواب ہے جی وہ ہے جی hypothesis ٹھیک ہے تو سوال نمبر 9 کسی عمل کے وضاحت کہلاتی ہے تو اس کا جواب ہے جی وہ جو option number DAL مفروضہ سوال نمبر 10 the way in which an experimental can influence the outcome of an experiment are regarded as dash تو اس کا جو جواب ہے جی وہ جی option number C experimental effect وہ طریقے جن سے کوئی تجربہ کار نتائج پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو اس کا جواب ہے جی وہ جی option number DAL تجربہ کار کا اثر سوال نمبر 11 a dash interview is the one in which the researcher ask same question in same order to the participants تو research is structured ہے answer structured ہے یا unbiased ہے تو یہ آپ نے comment section میں اس کا answer دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے currently لازمی answer کرنا ہے comment section میں ٹھیک ہے کوئی آپ کا response اچھا ہے گا تو اپنے انشاءاللہ جار میں ایسی ویڈیو بنایا کروں گا نا ٹھیک ہے سوال نمبر 11 dash interview وہ interview ہوتا ہے جس میں تحقیقار ایک سوال سارے امیدواروں سے ایک ترتیب سے پوچھتا ہے تو اس کو research کہتے ہیں structured کہتے ہیں unstructured یا unbiased یہ آپ نے comment section میں بتانا ہے سوال نمبر 12 dash can be example of stable trait which doesn't change when we are talking about individual differences تو اس کا جواب آپ نے خود مجھے comment section میں بتانا ہے race ہے mathematical ability ہے یا interest in cooking ہے تو language skills ہے ٹھیک ہے سوال نمبر 12 dash یا اکسان خصوصیات کی وہ مثال ہے جو کہ ان فرادی فرق کے دائرے میں تبدیل نہیں ہوتی نسل ریاضیاتی صلاحیت کھانا پکانے کا شوق یا زبان دانی کی صلاحیت تو سوال نمبر 13 industrial psychology is also called dash psychology تو اس کو جواب ہے آپشن نمبر a organizational سوال نمبر 13 سنتی نفسیات کو ڈیش بھی کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی وہ جی organizational ٹھیک ہے سوال نمبر 14 dash advertisement is one of the most expensive type of advertisement تو اس کا جواب ہے جی وہ ہے جی option number c ٹیلی ویزن ٹھیک ہے سوال نمبر 14 advertisement کی اقسام میں سب سے مہنگی کونسی ہے جی ٹیلی ویزن کی ٹھیک ہے when human failed to achieve what they believed they deserved leading to anger can be categorized as dash theory social conflict relative deprivation rational choice یا positive تو اس کا آنسر بھی آپ نے comment section میں بتانا ہے ٹھیک ہے یا تین mcqs ڈڈو 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 ڈو